رحمان الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوری زوان شیخ جبر اور آپ دیکھنے میرا یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بات کریں گے تھائی لینڈ ویزرڈ ویزے کو آپ ورک ویزے میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں اور کیا وہاں پہ دیشو چل رہی ہے کہ اگر ہر بندہ کیا ویزرڈ ویزے کو کنورٹ کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا ہے اس سوالے سے انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے اور تھائی لینڈ میں جو ویزرڈ و چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسی طرح ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے ہیں دوستو تھائی لینڈ کے والے سے جو بات ہے کہ تھائی لینڈ کا ویزرڈ ویزا پاکستان سے ایزیلی مل جاتا ہے کو بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے اگر آپ کے پاس پینک سٹیٹمنٹ ہے تو پھر بھی اگر نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو ایزیلی چار پانچ دن میں یا ایک افتے کے اندر اندر آپ کو ویزرڈ ویزا مل جاتا ہے اگر آپ ویزرڈ ویزر پہ جانا چاہتے تو آپ کے پاس ریٹان ٹکلڈ لازمی ہونی چاہیے اور شو منی بھی کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ہونی چاہیے ریٹان اور اوٹل بوکنگ لازمی ہے پیڈ جو پیسے دے گئے ایک تو یہ نا ڈمی جو بناتے ہیں وہ والی نہیں پیڈ والی یہ لازمی ہے یہ آپ جا سکتے ہیں ایک مسئلہ نہیں ہے جو ہمارا آج کٹا بھی تھا کہ ویزرڈ ویزر کو کنورٹ کیسے کروا سکتے ہیں تو یہاں پہ بہت زیاد مل جاتا ہے تو اس میں آ جاتے ہیں تو تھائی لینڈ میں تین سے چار لاکھ رویہ سیلری یہ وہ کافی ساری چیزیں تھی تو پیشتے دنوں میں ایک ویڈیو بنائی تھی تھائی لینڈ کے وارک ویزر کے والے سے تو اس کے بعد مجھے کومیٹس بھی آئے اور جب میں نے تین چار بندے تھے وہاں پہ ان سے بھی رابطہ کی ہے کسی ریفرنس سے تو لنک وغیرہ نکال لیں یوٹیوب سے بھی ایک بندے سے میرا رابطہ ہوا ہے تو وہاں پہ جا کے جو سیچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ویزرڈ و mysorosaie co WEACEO 걸로 средAEMP اس صورت میں کروا سکتے ہیں اس وقت کو بندہ آپ کو خود وجود ویزرڈ ویزے پر بولاتا ہے آپ کے پاس ایکشرا سکل ہے wrest کو ایک بہت شہف ایک جسر ہے یا آپ کے مارک حول고 شعبہ آپ کے پاس اس میٹیکل کا کوئی کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے آپ وہاں پہ جا کے آپ چیچ کروا سکتے ہیں اگر کوئی آپ کو وہاں پہ اس قسم کا بندہ خود بلاتا ہے ویزٹ ویزے پہ یا ایمیٹیشن لیٹر بیچ کے بلاتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں جیسے میں جا رہا ہوں ویزٹ ویزے پہ تو وہاں پہ جا کے میرا کوئی بھی نہیں ہے تو میں کہوں کہ میں ورک ویزے میں کنورٹ کروا لوں گا یا جیسے کسی کنٹری کی ریکوئرمنٹ ہو جیسے درکی میں ٹی آر سی ہوتی تھی تو اس قسم کا یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کے پاس یہ ہے کہ اگلی کمپنی کا آپ کے پاس آفر لیٹر یا کسی ادارے نے یا کسی ہوتل والے نے یا کسی بھی بندے نے کسی بھی جاب کے والے سے آپ کو بلایا آپ کا آن لائن اسے رابطہ ہوا ہے یا کسی دوست کے اتنوں یا وہاں پہ کوئی بندہ پراپر پاکستانی ہے جو انڈیا نہ کوئی بھی ہے جو کامکار ہے وہ اگر آپ کو بلاتا ہے تو کہتا ہے میں آپ کو ورک پر مٹ دوں گا تو آپ ویزے ویزے بھی آ جائیں تو وہ ہو سکتا ہے اوہرال عام بندہ جو جا کے وہاں پہ ورک ویزا کروارڈ نہیں کروا سکتا ہے بہت مشکل ہے وہاں پہ آپ اپنا بزنس کر سکتے ہیں اس کے والے سے بہت زیادہ ہے بزنس کے والے سے بہت زیادہ ہے کہ وہاں پہ آپ جا کے کچھ اپنے ریکوئرمنٹ بوری کرنی پڑتی ہے تو آپ بزنس کر سکتے ہیں یہ چیز وہاں پہ ہے مگر آپ یہ سوچیں کہ عارب بندہ مثال کو اگر دس بندے جا رہے ہیں تو دس ہی وہاں پہ جا کے ان کا کوئی وہاں پہ جانے والا نہیں یا کسی طریقے سے بھی وہ اپنا ورک ویزا لے لیں گے تو بہت مشکل ہے جب تک آپ کا اجنٹ یا آپ کا کوئی وہاں پہ کوئی بندہ ہے جو آپ کو بلا رہا ہے تو پھر آپ کو یا آن لائن آپ نے جیسے تھائی لینڈ کی جابز آتی ہیں تھائی لینڈ آپ نے کوگل پہ جا کے سرچ کیا اور اس کے بعد آپ نے وہاں سے اپنی سی وی بھیج ہی ہے تو پھر وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو ویز ایڈ ویزے پہ یا امیٹیشن لیٹر پہ اپنے کو بلائے تو وہ ہو سکتا ہے ابرال جو جنٹو والا کام ہے وہ بہت مشکل ہے وہاں پہ ذلیالت ہے اور کوئی پرشانی والی بات ہوگی تو وائی نارڈ وہاں پہ بہت زیادہ خوبصورت ملک ہے گومنے کے لئے بہت اچھا ہے ویز ایڈ کنٹری ہے آپ ضرور جائے وہاں پہ جابز مل جاتی ہے مگر یہ جو طریقہ جیسے ہم دبائی میں ویز ایڈ ویزے پہ چلے جاتے تھے وہاں پہ ورک ویزہ وہ نہیں ہے وہ سسٹم بہت مشکل ہے وہاں پہ آپ اپنا کاربار کر سکتے ہیں وزرس کر سکتے ہیں اور چیزیں بھی سٹیڈی بھی کر سکتے ہیں یہ کافزر چیزیں ہیں مگر اس کے لئے آپ کے پاس پوری ورکنگ ہونی چاہیے آپ پوری ورک کریں پھر اس کے بعد آپ پہ جائے یہ نہیں ہے کہ جیسے جنڈ کہتے ہیں ویز ایڈ ویزے پہ بے گئے آپ کو وہاں پہ ورک پر منڈ نکلوا کے دیں گے ہوتل کا ویزا دیں گے پیش واشر کا دیں گے وہ مشکل ہے اگر آپ پھر بھی جانا چاہتے ہیں تو اپنے جنڈ سے مکمل کمیٹمنٹ کر کے جائیں کوئی گرنڈی لے کے جائیں تو پھر ہی جائیں نہیں تو آپ کے لئے پرشانی بن سکتی ہو امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی جو دوسرا مارا ٹاپک تھا ٹینکی کے والے سے بہت زیادہ ہے جی کہ وہاں سے ٹینکی ایزی لگ جاتی ہے ترکی سے جاتے ہیں بہت سارے ملکوں سے جاتے ہیں کرکستان سے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے سمجھ کے ایک شارٹ بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی ملک میں جائیں اس کے والے سے پوری ڈیٹیل لیں کسی سے انفرمیشن کریں جنڈوں کی باتوں کو چھوڑ کے اپنا ورکنگ کر کے پھر جائیں تو پھر انشاءاللہ آپ کے لئے پرشانی نہیں ہوگی امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی دوبارہ کسی نیٹ آپ ایک ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ